نمسکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے جہاں سے جنپت کے گروٹھا سے سماد بادی پارٹی کے پور بدھاک دیپ نانے سنگھ یادو ان دنوں زیل میں ہیں مسکلوں میں گھرے دیپ نانے سنگھ یادو فیلال مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے سب سے بڑی راحت کی بات یہ ہے کہ سماد بادی پارٹی پوری طرح سے دیپ نانے سنگھ یادو کے ساتھ ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پارٹی کے راشتری عدیقشیں اخلے سے یادو نے راشتری سنگھ یادو میں جس پرکار سے دیپ نانے کے خلاف درج ماملوں کو پھرزی اور منگرنت بتا کر نشپکچ جانچ کی مانگ ڈی جی پی تک سے کی ہے اور راشتری سنگھ یادو میں بھی اس بات کو کہا تھا حالکہ اس سمائے سماج بادی پارٹی کے سندرکشک ملائم سنگھ یادو جی کی تبیت ٹھیک نہیں ہے اور یہی کاران ہے کہ سماج بادی پارٹی کے راشتری عدد سے سی لے کر بڑے بڑے نیتا اور ساوی لوگ ملائم سنگھ یادو کی تبیت کی سدھار کی کامنا کر رہے ہیں لیکن اس بیچ دیپ نانے سنگھ یادو کے لیے ایک خبار یہ بھی ہے کہ پارٹی کا ایک پرتنیدی منڈل سومبار کو زیر میں ان سے ملنے آئے گا اور پوری جانکاری لے گا بتایا جا رہا ہے کہ اس پرتنیدی منڈل کا نیترت برہیک منوز پانٹے جی کر رہے ہیں اور اس میں کئی اور برہیک بھی سامل ہیں جانکاری آئی ہے کہ برہیک کا سپا کا جو پرتنیدی منڈل اس میں جو برہیک ہیں اور ان پتادکاری سامل ہیں یہ سبی لوگ سومبار کو جھانسی پہنچیں گے اور یہاں پر جیل میں پور برہیک دیپ نانے سنگھ یادو سے ملاقات کریں گے اور انہیں اس بات کا بھروسہ دیں گے کہ ان کے ساتھ پارٹی پوری طرح سے کندی سے کندھا ملا کر کھڑی ہوئی ہے ہر جانچ میں پارٹی ساسن پرساسن اور پولیس کو پوری طرح سے سیوگ کرے گی حالانکہ پارٹی کو اس سے صاف کہا گیا ہے کہ دیپ نانے کے آپ درج سبی معاملے منگلند ہیں اور ان کی نشپک چجانچ ہونا ضروری ہے فیلال دیپ نانے سنگھ یادو کے ساتھ جو پارٹی کا رکھ ہے اس کو لے کر یہ بڑی راحت کی بات ہے کہ جلد ہی ایک پرتنیدی منڈل جو سماجباتی پارٹی کا ہے اس میں بدہائق بھی سامل ہوں گے پارٹی کے ان سچے تک بغیرہ بھی سامل ہوں گے بھائی سوموار کو جل میں دیپ نانے سنگھ یادو سے ملاقات کریں گے فیلال ابھی ایڈی کو لے کر کسی پرکار کی کوئی خبر نہیں ہے اور آپ دیکھتے رہے مارکٹ سمباد ہم آپ کو سٹی اور صحیح جانکاری کے ساتھ پوری خبر دکھائیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں سچ آپ کے سامنے ہو